منٹو کی پیش کردہ سنف افسانچا میں گزرتے وقت کے ساتھ عام قاری کی دلچسپی بڑھی تو افسانچا لکھنے کا چنن عام ہوا اور پھر یہ رجحان اسی کی دہائی کے آغاز سے زور پکڑنے لگا اخبار و رسائن نے کسرت سے انہیں چھاپنا شروع کیا جو آہستہ آہستہ وقت کا تقاضہ بنتا گیا جدید افسانے میں اسلوب اور حییت کے جو تجربے ہوئے ان کا اثر افسانچا کی شکل میں رونما ہوا یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے افسانے کے شکڑنے سے تعبیر کیا لیکن افسانچا دراصل جدید اردو افسانہ میں حییت کی تبدیلی کا ایک کامیاب تجربہ ہے تو آئیے اب ہم چند مقبول افسانچا نگاروں کے افسانچے سنتے ہیں پاکستان میں گنتی کے افسانچا نگار ہیں جن کے افسانچوں کے مجموعیں شائع ہوئی ہیں ان میں ایک بڑا نام سرور غزاری کا ہے ان کے کئی افسانچوں کے مجموعیں رسط بسارت بن چکے ہیں آئیے ان کے دو افسانچے انہی کی زبانی سنتے ہیں افسانچا محبوبہ افسانہ نگار سرور غزاری اس نے اپنا گنگٹ اتنا نیچہ کیا ہوا تھا کہ مجھے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ مستقل روئے جا رہی تھی سسکاری لیتی اور بولے چلے جا رہی تھی بس مجھے نکاح میں لے رو تم نے تو میری زندگی خراب کر دی ارے بھائی میں شادی شدہ بچوں والا ہوں بلت تم سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں میں نے جواب دیا کیوں نہیں ہمارے مذہب میں ایک سے زیاد نکاح جائز ہے وہ پھر بولی اور تم نے مجھ سے پیار کیوں کیا تھا دیکھو بھائی ہماری تو بس یوں ہی دوستی تھی کبھی کبھار وقت گزاری کے لیے میں تم سے بات چیت کر لیا کرتا تھا کیا میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا میں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسے سوال کیا نہیں زبان سے تو تم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا مگر تمہارے انداز سے پتا جلتا تھا تم جس دل لگی سے مجھے لکھتے میری نو کو پلک سمارتے مجھے کرتاس پہ سجاتے مجھے گمان ہوا کہ اب تم مجھے پوری شدت سے چاہتے ہو ہاں میں نے کھوئی دور سے آتی آواز میں کہنا شروع کیا چاہتا تو میں شاید کبھی یہی تھا کہ تجھے چاہوں تجھے میں خود میں سمود ہوں اور پھر خیالات کے ایسے در تیرے گہرے سمودر سے نکال کر لاؤں کہ میرا قاری حیران رہ جائے خواہش میری بھی تھی کہ میں ایک ایسا افسانہ نگار بن سکوں جسے لوگ صدیوں یاد رکھیں میں جانے کیا کیا بولتا گیا اور وہ خاموش سر جھکائے چپ چاپ سنتی رہی تو تو پھر میرے خاموش ہونے پر وہ بولی آؤ میرا گھنگٹ اٹھاؤ میرا مکڑا دیکھو میں اب بھی تمہاری ہوں بس تو مجھے اب نہ لو وہ میرے قریب کھسکنے لگی نہ 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 میں پیچھے ہر بڑا کر ہٹا بھئی مجھے زندگی کے اور بہت کام ہے ابھی مجھے دفتر جانے میں دیر ہو جائے گی مجھے ابھی اپنے بیٹے کو تیار کر کے ساتھ لے جانا ہے اور اسے سکول چھوڑنا ہے واپسی پر اسے لے کر آج شام کھیلنے جانا ہے بس اب تم جاؤ میری کہانی اب تم جاؤ کہہ کر میں نے قلم بند کر کے رکھ دیا مورد الزام افسانہ نگار سرورغزالی آپا اپنی ازدواجی زندگی سے کبھی خوش نہ رہی تھی انہیں بھائی صاحب سے ہمیشہ ہی شکایت رہی اور بقول آپا کہ بھائی صاحب نے تو انہیں سواغ رات ہی یہ کہہ کر دہلا دیا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں تھوڑی دیر بعد اغدہ کھلا کہ وہ تو محض مزاق کر رہے تھے بھائی صاحب کی پہلی شادی ان کے کہنے کے مطابر ان کی سرکاری نوکری سے ہو چکی تھی بھائی صاحب کہتے اتنی موچی پوسٹ پر اپنی ساکھ پائم رکھنا سرکار سے اتنی موٹی تنخواہ وصول کرنا سب کچھ بہت مشکل کام ہیں اور اسی لیے انہیں بہت موتار طریقے سے اور بہت محنت سے نوکری کرنی پڑتی ہیں شاید بھائی صاحب ایک اماندار سرکاری افسر تھے اسی لیے آپا کو بھائی صاحب کے آئے دن کے دوروں اور دفتر میں ہونے والی میٹنگ سے بھی خاصی چڑھتی حالانکہ بھائی صاحب اپنے وعدے کے مطابق نوکری کے بعد سارا وقت آپا کو دیتے اور آپا ہی ان کی اس سوکن یعنی نوکری سے ہونے والی ساری آمدنی کی بلا شرکت غیر مالک بن بیٹی تھی لین دین خرچہ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا نوکری نوکر چاکر کی بھرمار تھی جن کو رکھنا یا نکالنا صرف آپا کی مرضی سے تیہ ہوتا تھا بھائی صاحب دفتر میں حالی موالی میں گھرے رہتے سیگریٹری اور کلرکوں سے جواب طلب کرتے مغیر گھر آتے ہی بھیگی بلی بن جاتے آپا ان سے دن بر کی تفصیل لیتی میٹنگوں کا احوال پوچھتی کوئی نئی خوبصورت سیگریٹری تو دفتر میں نہیں آ رہی خوج لگاتی آپا کی شکایت جب بہت بڑھ گئی اور شکایت بددماغی میں بدل گئی تو بھائی صاحب بھی عمر کے حصے میں آ چکے تھے کہ وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے حالانکہ وہ ابھی کئی اور سال کام کر سکتے تھے مگر انہوں نے سوچا چلو گھر پر رہیں گے سیر سپاٹے کریں گے اور یوں ان کی چہیتی ویگم کا موڈ بھی اچھا رہے گا اماندار سرکاری افسر تھے اس لیے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی ذرخواست بھی فورا منظور ہو گئی لیکن آپہ جلد اکتا دیں بھائیوں سے کہنا شروع کر دیا تمہارے بھائی صاحب تو دفتر میں ہی بھلے تھے دن بھر گھر میں پڑے رہتے ہیں کاہل ہو گئے ہیں انہیں کوئی کام دلوا دو بھائیوں کا ناک میں دم کر دیا تب بھائی صاحب نے دون ڈھان کر خود ہی ایک پرائیوٹ نوکری پکڑ لی ظاہر ہے نوکری ان کے شایعہ نشان نہ تھی پھر عمر کا بھی کچھ تقاضی تھا دل کا پڑا جھیل گئے شگر بڑھ گئی پھر ایک دن بھائی صاحب ان سارے جمیلوں سے آزاد ہو کر منو مٹی کے نیچے جا سوئے آپا پر بیلی ٹوٹ پڑی پر اب بھی وہ بھائی صاحب کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی خود تو آرام سے چلے گئے مجھ اکیلی کو اس دنیا کے دکھ جھیل نے چھوڑ گئے موسیقی آ رہے ہیں ان کے پہلے ہی افثانچے نے مجھے چونکا دیا تھا الفاظ سے کھرنا خوب جانتے ہیں ایک افثانچہ نگار کے لیے الفاظ پر دسترس بہت ضروری ہے اور علیم اسماعید اس فن سے بخوبی آگاہ ہیں ان کی کئی افثانچے میں احباب کو سنا چکا ہوں اس بار ان کے افثانچے انہی کی زبانی سنی میں محمد علی مسماعیل پیش خدمت ہے افثانچہ مسکراہت آج پیٹرول کے دام پھر بڑھ گئے تھے حکومت قیمت خرید سے دوگنا سے بھی زیادہ قیمت پر فروقت کر رہی تھی جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی میں نے اپنی موٹر سائیکل میں ایک لیٹر پیٹرول بھروایا ٹنگ کی بند کی پیسے ادا کیے اور نکلنے ہی والا تھا کہ نظر سامنے لگے بڑے سپورٹ پر پڑی منتری جی کا مسکراتا ہوا جہرہ میرا مو چڑا رہا تھا افثانچہ تجربہ انسان اپنے تجربائیت کی مدد سے سیکھتا ہے اور جب تک تجربہ حاصل نہیں ہوتا اس کا علم شق اور یقین کی درمیان لٹکا رہتا ہے اس نے سنا تھا کہ لاتوں کے بھود باتوں سے نہیں مانتے لیکن اس کال پر اس سے مکمل یقین نہیں تھا اس دن وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اس نے بہت ہاتھ پاو مارے لیکن ناکام رہا لاکھ کوششوں کے باوجود وہ چینل بدلنا سکا تھا جھنجلاہٹ اروج پر پہنچ چکی تھی غصے میں اس نے ریموٹ کو زمین پر پٹک دیا پھر اٹھایا اور دو چار تھپڑ جڑ دیئے اور ریموٹ کام کرنے لگا اب اس کا شق یقین میں بدل گیا تھا میں محمد علیم اسماعیل پیش بخدمت ہے افسان چاہ آگ یہ آگ کب بجھے گی کب بجھے گی یہ آگ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا اور آگ کی لپٹوں نے مجھے اپنے حسار میں لے لیا میں نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے حسار سے اس کے ہلکے سے باہر نکلنے کے راستہ ہی نہیں ملا شادی کی پہلی رات سے لگی ہے یہ آگ اور اب تک لگی ہوئی ہے اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ آگ میرے جسم کو راخ بنا کر ہی دھم لے گی میں بڑا اتاولہ ہو گیا تھا شادی 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 اور ہو گئی شادی وہ میری زندگی میں دلان بن کر آ گئی اور ہاں اسی دن کا تو انتظار تھا مجھے ہم دونوں ایک ہوئے گویا جاکتی آنکھوں کے خواب پورے ہوئے اور شادی کی پہلی رات ہی لائٹ چلی گئی اس نے کہا آپ ماچس لائیے میں مومبتی جلا دیتی میں ماچس لے آیا اس نے تیلی جلائیے اور ماچس پھیک دی میں نے مڑ کر دیکھا ماچس کے اوپر ایک خوبصورت مسکراتی ہوئی دلہن کی تصویر تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا دلہن ماچس زندگی میں آگ لگا دے کرن صدیقی افسانچوں کی دنیا میں کرن صدیقی کا نام بہت پرانے نہیں ہے لیکن جب بھی افسانچے لکھتی ہیں خوب لکھتی ہیں آئیے کرن صدیقی کے دو افسانچے سنتے ہیں گھٹیا کام نئی فلم کی کامیابی پر پروڈیوسر کریم خان نے ایک زبدس پارٹی دی شہر کے نامور لوگوں کو بنایا گیا تھا فلم انڈسٹری کا حال جیسا بھی ہو کریم خان کی فلمیں ہمیشہ کامیاب ہوتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلموں میں ہیجان انگیز مناظر اور آئیٹم ڈانس ضرور شامل ہوتے تھے ہیروین بھی وہ ایسے لیتا تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے باک مناظر پر اعتراض بھی نہ کرے اس کے فلم کی ہیروین جینا کو پارٹی میں لوگ گھیرے ہوئے تھے اور اس کے حسن ادھکاری اور رقص کی تعریف کر رہے تھے کریم خان اپنی فیملی کو فلمی مصرفیات سے دور ہی رکھتا تھا لیکن آج اس کی لادلی بیٹی آئیلا نے پارٹی میں آنے کی بہت ضد کی چنانچہ آج کریم خان کے فیملی بھی پارٹی میں شامل تھے آئیلا نے جینا کی اس قدر پر زیرائی دیکھی تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لاد سے باپ سے بولی ڈیڈی ایک بات کہوں ہاں کہو کریم خان نے محبت سے بیٹی کو دیکھا ڈیڈی اگلی فلم کی ہیروین مجھے لے نا یہ کہتے کہتے اس نے لاد سے باپ کے کندے پر سر رکھ دیا اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اس کی کوئی خواہش رد نہیں کرتا کریم خان یہ سنتے ہی غصے سے سر کو جھٹک کے بولا تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں ہیروین لو کریم خان کی بیٹی ان گھٹیا اور تو کتنا غیر مردوں کی پاہوں میں جھولے گی میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا مزے کا کھانا زرینہ جلدی ہاتھ چلاؤ ابھی بچے آنے والے ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے زفائی مکمل کر لو بیگم صاحبہ ماسی کو حکم دیتی ہوئیں کچن کی طرف بڑھ گئیں تاکہ دیکھیں کہ کھانا پکانے والی نے کتنا کام نمٹا لیا ہے کھانا تیار تھا اتنی در میں بچے بھی سکول سے آگئے دس سالہ سارم آٹھ سالہ ارہم اور ساڑھے چھ سال کی سونم تینوں کے کھانے پینے میں بے حد نخ رہتے روزانہ بچوں سے پوچھ کے ان کی پسند کا کھانا پکتا لیکن وہ پھر بھی صحیح طرح سے نہ کھاتے اور محس چند نوالے لے کر ہی کھانا چھوڑ دیتے تھے پھر کولڈرنگ چوکلیٹ پرنچ فرائز اور برگر یا پیزا وغیرہ پہ اسرار کرتے آج بھی لنچ میں تینوں کی پسندیدہ ڈش چائنیز رائز چاومن اور میکرونی تھے بچوں نے پلیٹ میں کھانا نکالا اور حسب عادت دو چار نوالے لے کے چھوڑ دیا اور پھر باہر سے پیزا منگوانے کے ضد کرنے لگے ماں نے لاکھ سمجھایا کہ پیزا گھر میں ہی بنوا دیں گی لیکن انہیں تو شہر کے ایک مشہور پیزا شاپ کا ہی پیزا کھانا تھا لادلے بچے تھے نا فرمائش پوری کروا کے ہی رہے اب دھیروں دھیر کھانا بچ گیا کیونکہ رات کو پھر تازہ کھانا پکتا بیگم صاحبہ نے زرینہ کو کہا کہ وہ کھانا لیتی ہوئی جائے زرینہ نے تھیلیوں میں کھانے ڈالے اور گھر کی راہ لی شام ہو چکی تھی گھر پہنچ کے اس نے کھانے کا شاپر پڑی بیٹی کے حوالے کیا پھر وہ کھانا پلیٹوں میں نکال کے لے آئی زرینہ کے بچے مزیدار کھانا دیکھ کے ٹوٹ پڑے زرینہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اگر امیر گھروں کے بچے کھانے میں نخریں نہ کریں تو ہم غریبوں کے بچے ایسے مزیدار کھانا کھانے کا تو سوچ بھی نہ سکیں واہ مولا تیرے نوازنے کے ڈھنگ نرالے ہیں امیر بچوں کے نخروں کی وجہ سے غریب بچوں کو بھی یہ مزے جب ہم افسانچہ نگاری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے کئی نام سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس سن پر بھر کو پور کام کیا انہی میں سے ایک جناب اے میں حق ہے اب تک ان کے دو مجموعے میری نظروں سے گزر چکے ہیں شاید اور بھی ہوں لیکن مستق نئی صبح اور ڈنگ یہ دو مجموعے پہنچے ہیں ادھر ادھر چھپنے وارے افسانچے بھی نظروں میں آتے رہتی ہیں آئیے ان کے افسانچے انہیں کی زبانی سنتے ہیں افسانچے کا عنوان ہے خیمہ پپو ٹیپ بند کر دو حلان ہو رہی ہے ممی نے کچین سے ہاک لگائی لیکن پپو وہ جسور گانا سنتا رہا ارے سنتے کیوں نہیں بہرے ہو گئے ہو کیا کہانا کی اذان ہو رہی ہے من کرو یہ گانا وانا غصے میں تمتما تھی ممی کمرے میں داخل ہوئیں یہ تو اہل حدیث کی اذان ہے ممی معصوم پپو کا جواب سن کر ممی ٹھگی سی کھڑی رہ گئی افسانچے کا عنوان ہے خطرہ کیوں جی انور تنار تم آج تر خوب شراب پیلے لگے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے قرآن میں اس کی سخت ممانت ہے اور پھر یہ تمہارے لئے تو اور بھی مذر ہے میرے لئے وہ کیسے تمہیں دو لڑکوں کے علاوہ ایک خوبصورت دڑکی بھی ہے افسانچے کا عنوان ہے ڈنک نو آموز کہانیکار اپنے پڑوس کے ایک نامور افسانہ نگار کے تنقیدی رویے سے بہت نالا تھا وہ ہمیشہ ان کی تحریروں میں خامیہ نکال کر اس کی حوصلہ شکنی کیا کرتا تھا ایک دن بڑے احتیاط سے اس نے ایک کہانی تیار کی اور اسے لے کر ان کے پاس جا پہنچا نہیت بکواس لکھتے ہو تو یہ بھی کوئی کہانی ہے کہانی کو غور سے پڑھنے کے بعد وہ اس پر برس پڑے کہانی دکھنا تمہارے بس کی بات نہیں سمجھے پھر قدرِ نرم لہجے میں گویا ہوئے کیوں اپنا اور میرا قیمتی وقت برباد کرتے ہو لیکن اس بار وہ نوعاموز کہانی کار بلکل نروس نہیں ہوا اور نہایت مضبوط اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا سر یہ آپ کی ہی کہانی ہے جو بیسویں صدی کے جنوری انیس ستر کے شمارے میں مندل ابھی دور ہے کہ انوان سے شائع ہوئی تھی میں نے تو صرف انوان اور کرداروں کے نام ہی تبدیل کیے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی